لَهُ لَا وَلَا قُوَتَ إِلَّهِ بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَزِيمِ عَوْضُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ اللَّعِينِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العلمین الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وَمَا كُنَّ لِنَحْتَدِيَا لَوْلَاءً حَدانَ اللَّهِ لَقَدْ جَاعَدْ رُسُلُ رَبَّنَا بِالْحَقِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحِيَّةِ وَالْإِقْرَامُ عَلَى السَّيَّدِيَ شَرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ خاتم النبیین تَحَا وَيَاسِينَ شَفِيِّ الْمُسْنَبِينَ امام الحرمینِ وَالْقِبْلَتَيْن وسیلتَنَا فِدَّارَيْن صاحبِ قَبَ وَقْوْسَيْن جَدِّ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْن محبوبِ رَبِّ الْمَشْرِقَيْن وَرَبِّ الْمَغْرَبَيْن مَوْلَانَا وَمَوْلَ السَّقَلَيْن سیدونا وَنَبِيونا وَشَفِيونا وَتَبِيبونا وَحَبِيبونا وَقَرِيمونا وَا امامونا وَمَلجَانَا وَمُغِيسَنا وہ اولونا وہ اوسطونا وہ آخرونا وہ کلونا حضور جناب ابو القاسم احمد مشتبہ محمد مصطفی و اہل بیت حتیبین الطاہرین الماسومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغرر المیامین و اصحابه المتقین المنتخبین المنتجبین و لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یوم نہادا الى قیام یوم الدین اما بعد و فقط قول اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکمی کتابه المجید و قوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مصلوکم صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ایک بار دیگر درود پڑے سب مل کر محمد وعال محمد پار عزیزانِ گرامی قدر وبرادرانِ ملتِ اسلامیان بندگانِ توحید وعاشقانِ رسول و آلِ رسول گدایانِ دربارِ بطول مولا آپ سبوں کے جذبہِ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے اللہ کی رضا اہلِ بیت کی اتا جنابِ سیدہ کا حکم مومنینِ جوگیپورا کی محبتیں درگاہِ جوگیپورا ہند کے انتظامیہ کا خلوص مولانا قلبِ جروعات صاحب قبلہ کی سرپرستی یہ ساری چیزیں جب مشترکہ طور پر ایک جگہ جمع ہو گئی تو میں آپ کے روبر ہوا گیا اور جوگیپورا تو میرے مزاج کو جانتا ہی ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے رات کو ممبر دیا جائے یا دوپہر میں اس لیے کہ شبِ قدر بھی ہمارا ہے روزِ غدیر بھی ہمارا ہے مولانا اسکری غدیری صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ ان کا کاروانِ الغدیر کا یہاں پر بینر بھی لگا ہوا ہے قرآ بھی نکل رہا ہے اور ماشاءاللہ ظائروں کو قافلہ لے کر جا رہے ہیں میرے سامنے مولانا شہنواز صاحب قبلہ موجود ہیں جوگیپورا تو میرا مزاج جانتا ہے میرا بجپن سے ایک مزاج ہے میں قبرستان میں پڑھنے کا عادی ہی نہیں ہوں میدان کا آدمی ہوں میدان میں بولتا ہوں وجہ ہے جوگیپورا والوں ہم نے اپنے رہبروں کو قبرستان سے نہیں پایا ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے سب ملکہ نعرہ ہے ہم نے جسے بھی پایا ہے اسے میدان سے پایا ہے ہم نے نبی کو پایا تو بدر کے میدان سے علی کو پایا تو غدیر کے میدان سے فاطمہ کو پایا تو مباحلے کے میدان سے حسن کو پایا تو سفین کے میدان سے حسین کو پایا تو کربلا کے میدان سے سلامت رہے یا علی کہنے والوں اور میں تو بارخہ کہہ چکا ہوں علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے سنی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے صوفی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے بریلوی ہونا بھی شرط نہیں ہے علی سے محبت کرنے کے لیے فقط حلالی ہونا شرط ہے سلامت رہو زباق احسان دل بولا ہم سب دو نبی بولا بلہ بولا جمع بولا چریت الور سر بولا منافق جناب بولا منافق جناب بولا دونہ ہاتھ پرانیل کے نعرہ نعرہ ہائٹری وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شبیر وارسی دو پہر میں تقریر نہیں کر پائے گا فضائل علی سنانے کا اصلی وقت یہی ہے اللہ جانے مجمع کہاں ہے نبی نے منکنتوں کا نعرہ تب ہی لگایا جب سورج سر پر تھا چلچلاتی ہوئی گرمی گرم سہرا تپکتے ہوئے پسینے اور اس پر علی ان ولی اللہ کا نعرہ لگا میں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے یا رسول اللہ تپکتے ہوئے پسینے پیشانیوں پر بل چلچلاتی ہوئی دھوپ گرم سہرا سر پر سورج اور آپ علی کی ولایت کا نعرہ لگا رہے ہیں یا رسول اللہ آپ تو مالی کے جنت ہیں جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوا چلا دیجئے آپ تو ساقیے کوسر ہیں جام کوسر چھلکوا دیجئے آپ تو مالی کے جنت ہیں درخت طوبہ کا سایہ لگا دیجئے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی چلچلاتی ہوئی گرمی گرم سہرا تپکتے ہوئے پسینے سر پر سورج آواز آئی مدینے سے شبیر وارسی اگر میں کہتا تو غدیر میں جنت کی تھنڈی ہوا چلا دیتا نہرے کوسر کے جام چھلکوا دیتا درخت طوبہ کا سایہ لگا دیتا مگر بعد میں کوئی منافق کہتا وہ تو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم سو گئے میرے آئی ماری لا بتا کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا لا بتا کے پھول سے جب سامنا ہو جائے گا ہرملا تو بس ایک پھل میں لا بتا ہو جائے گا اور قائدہ شپیر کا قائدہ شپیر کا ساری دنیا میں پڑھتے رہو قائدہ شپیر کا ساری دنیا میں پڑھتے رہو ورنہ یہ سارا جہاں الکائدہ ہو جائے گا ایک نرہ حیدری آواز آئی کہ اگر جنت کی تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی بعد میں منافق کہتا وہ تو تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی ہم تو سو گئے اللہ نے بھی کہا دیکھ منافق ہم تجھے نبی کے پہلوں میں سونے تو دیں رونے تو دیں گے مگر سونے نہیں دیں گے سب مل کر ماشاءاللہ میں نے آج کے ماشاءاللہ میری جان بلکل مائک ٹھیک چل رہا ہے کوئی پیترے نہ لگا نہ میری تقریر سے کسی کا باکس نہیں پھٹتا فقط منافقوں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے میں نے آج کے اس مقدس اور معزدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل قل میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا اِنَّمَا عَنَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں توجہ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے قل اے میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کیا اللہ ایک ہے میں نے کہا پروردگار تُو خود کیوں نہیں کہتا تُو ایک ہے پھر اللہ کہہ رہا قل مرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ عجر نہیں چاہیے سوائے اہلِ بیت کی محبت کے میں نے کہا پروردگار تُو بندوں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا اللہ نے کہا کچھ منحوسوں کے چہروں پر ڈائریکٹ تماشے جو مارنا ہے توجہ توجہ میں نے کہا پروردگار تُو خود کیوں نہیں کہتا کہ میں مولوی کو اس کی عوقات بتانا چاہتا ہوں کہ تُو اس لائق بھی نہیں ہے کہ ہم تُو سے ڈائریکٹ کلام کریں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے حبیب آپ کہہ دیجئے توجہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں اچھا پوری دنیا کے اور خاص طور سے ہندوستان اور پاکستان کے جو بڑے بڑے گریٹ کے منحوس ہیں وہ یہی آیت پڑھ کر کہتے ہیں کہ نبی تو ہم جیسے تھے توجہ کھیجے گا اچھا چہرہ ایسا ہے کہ دن کے اجالے میں اگر نجیب آباد کے چوراہے پہ کھڑا ہو جائے تو بچے خوف زدہ ہو جائیں اور کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے اچھا میں پڑھ رہا ہوں جوگیپورا میں یاد مجھے پنجاب آ رہا ہے پنجاب میں ایک لطیفہ بہت مشہور ہے جوگیپورا والو مینڈکی سمجھتے ہو مینڈکی مینڈک کی وائف ایک 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 مینڈکی کی بچی اپنی ماں سے پوچھتی ہے اے ماں اے ماں اے ہور کی انڈی ہے اے ماں اے ماں یہ ہور کیا ہوتی ہے تو مینڈکی کی ماں نے جواب دیا لو کھاندی شکل میرے ہی تیرے ہور کا چہرہ میرے ہی تیرے جیسا ہے ذرا غور سے دیکھو جوگیپورا کے نوجوان کتنے حیرت سے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ارے مولانا کہا وہ زمین کی مینڈکی کہا وہ جنت کی ہور کہا بچکل ملہ کہا نبی کا نو کہا بچکل ملہ کہا نبی کا نور اچھا جوگیپورا والو تم نے ایسے بہت سے منہوس دیکھے ہوں گے جو یہ کہتے ہیں کہ محمد ہم جیسے مگر تم نے ایسا کوئی منہوس نہیں دیکھا ہوگا جس نے یہ کہا ہو کہ آدم ہم جیسے نو ہم جیسے ابراہیم ہم جیسے موسیٰ ہم جیسے عیسیٰ ہم جیسے اور یہ سارے نبی ہیں کون آدم سے لے کر عیسیٰ تک کے نبی یہ سب لشکرے محمد کے سپاہی ہیں توجہ میرا محمد میرا نبی سید الانبیاء تمام نبیوں کا سردار تو سردار کے لیے تو بہت بار کہا منہوسوں نے ہم جیسے مگر سپاہیوں کے لیے کبھی نہیں کہا کہ ہم جیسے وجہ چاہے کا مولانا وجہ یہ ہے کہ اگر کسی منہوس نے یہ کہہ دیا کہ ہم نو جیسے تو مجمع سوال کرے گا کہ اگر تُو نو جیسا ہے تو توفان میں سفینہ چلا کر دیکھا اللہ اکبر اگر کسی نے کہا ہم ابراہیم جیسے تو کہا جائے گا آگ میں سجدے کر کے دیکھا اگر کسی نے کہا ہم یونوس جیسے تو کہا جائے گا مچھلی کے پیچ میں تذبیح پڑ کر دیکھا اگر کسی نے کہا ہم موسیٰ جیسے تو کہا جائے گا دریا میں راستے بنا کر دیکھا اگر کسی نے کہا ہم عیسیٰ جیسے تو کہا جائے گا کہ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کر کے دیکھا اسی طرح اگر آج کے بعد کوئی منہوس کہے ہم محمد جیسے تو اس سے کہنا پہلے چاند کے ڈکھلے گھر کے دیکھا سلامت رہو سب مل کر مولای نارا پتا چلے زمانے والوں کو علی 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 جتنا علی بلند ہے علی 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 تھوڑی ہاں سم مل کر میری گداریش ہے جو کچھ لوگ کھڑے ہیں ذرا بیٹھ جائیں تاکہ کچھ منہوسوں کو پیغام پہنچے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جن کو نبی کی بزم میں بیٹھنا نہیں آتا تھا ہمیں مجلس میں بیٹھنا آتا ہے توجہ تو جتنے ایک ریج کے منہوس کہنے لگے نبی ہمجے سے کہاں دلیل کیا ہے کہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا اِنَّمَانَا بَشَرُ مِسْلُكُمْ میں تمہارے جیسا بشر ہوں اچھا پتا ہے جوانوں کمال کیا ہے یہ آیت ہے آدھی نوجوانوں ادھر ادھر نہیں میری طرف دیکھو ابھی یہاں سب سے خوبصورت میں ہوں ہاں سارے خوبصورت لوگ یہاں پر موجود ہیں وجہ ہے علی پھٹکار زیادہ چہرے والوں کا امام نہیں ہے نبی نے فرمایا اے علی تو روشن چہرے والوں کا امام ہے یاد رکھیے گا علی کی دشمنی سے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں پہلے چہرہ خراب ہوتا ہے پھر شجرہ سب مل کر تمہت جو کی جئے گا جو بھائیہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں دیوالوں پہ ذرا سمال کے بیٹھے ہیں پنڈال کی دیوالوں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ذرا پیچھے کو یہ بچے ہو جائیں سمال سمال کے بیٹھے ہیں دیکھئے جس کو جس کو جو بیماری ہے علی کی چوکھٹ میں بیٹھ کر بول رہا ہوں بیٹھ جاؤ مولا اپنے خطیب کی زبان کی لاج رکھیں گے انشاءاللہ سب کو شفا ملے گی میرے بھائی بیٹھے ہیں مولانا شاہ نواز صاحب ان کی اہلیاں بہت بیمار ہیں پروردگار تجھے جناب سغرہ کا واسطہ تیرے تیرے ولی کی چوکھٹ میں دعا مانگ رہا ہوں ان کو اور تمام بیماروں کو شفا دے دے پوری توجہ اچھا قُل اِنَّمَا عَنَا بَشَرُ مِسْلُكُم یہ آیت ہے آدھی اور جب بات آدھی پڑتا ہے نا مولوی تو بہک جاتا ہے نہیں سمجھا میرا مجموع ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں تو نماز کے قریب ہی نہیں جاتا میں نے کہا کس خوشی میں کہنے لگا اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جا میں نے کہا ذرا قرآن کھول کر دیکھا نا مولانا جب قرآن کھول کر دیکھا تو دیکھا آیت آدھی تھی میں نے کہا آگے پڑھ اللہ کہہ رہا ہے لا تقرب السلات نماز کے قریب مت جاؤ کب انتم سقارا جب تم نشے کی حالت میں ہو میں نے کہا آیت پڑھ آیت ہے آدھی انما آنا بشروں مسلکوم اللہ کہہ رہا میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہارے جیسا بشر ہوں مگر آگے پڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دو ماں اوہا علیہ مجھ پر وہی آتی ہے تم پر نہیں آتی ہے اللہ اکبر سب مل کر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے رسالہ بلندن سالوہ اچھا پتہ ہے جو گی پورا والو کمال کیا ہے جس بھیانک نے کبھی آئینہ نہیں دیکھا وہ کہہ رہا ہے نبی ہم جیسے اور کمال کیا ہے پتہ ہے جو لوگ واقعا نبی جیسے تھے انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی ہم جیسے ارے میں جو گی پورا میں پڑھ رہا ہوں تم بھی چاہ رہے ہو نہ میں ہر چیز کھول کھول کر پڑھ دوں شبیر وارسی یوں بھی کھولنے میں بدنام ہے چلو کھولنے لگا ہوں میرا نبی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گیا مسجد نباوی میں مسلمانوں کا مجمع ہے اللہ کا حکم آیا اے میرے حبیب مسلمانوں کو مسلمانوں کا بھائی بناو رسول اللہ نے کہا پروردگار کسے کس کا بھائی بناو حکم آیا میرے حبیب جس کا مزاج جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناو جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناو جس کی گفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناو جملہ پڑھنا میرا کام کیسے سننا جوگی پورا کا کام جس کا گفتار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناو جس کی رفتار جس کے جیسی ہو جس کی رفتار جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناو جس کا چہرہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناو جس کا شجرہ جس کے جیسا ہو تو بھائی نبی نے کیا کیا سلمان کو ابودر کا بھائی بنایا میسم کو کمبر کا بھائی بنایا امار کو مغداد کا بھائی بنایا مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر ولایت کا شہنشاہ آسو بہا رہا ہے نبیوں کے سردار نے ولیوں کے سردار کو روتا ہوا دیکھا ایک مرتبہ مجمع کو چیر کر نبی علی کے پاس پہنچے علی کے کاندوں کو پکڑ کر اٹھایا اور کہا یا علی تیرے آنکھوں میں آسو کیوں ہے علی کہنے لگے یا رسول اللہ روہ نہیں تو کیا کروں آپ نے سب کو سب کا بھائی بنایا سلمان کو ابودر کا بھائی بنایا میسم کو کمبر کا بھائی بنایا امار کو مغداد کا بھائی بنایا بنایا مغداد کو عمار کا بھائی بنایا یا رسول اللہ آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا نبی نے علی کو گلے سے لگایا پیشانی کا بوسا لیا مجمع کو دکھایا اور دکھا کر کہا یا علی میں کیا کروں اگر اس مجمع میں کوئی تیرے جیزا ہوتا تو بناتا آپ تھک رہے ہیں علی کے فضائل نہ تھک کر کے سننا چاہیے نہ شک کر کے سننا چاہیے یا علی کہنے میں کبھی شرمانہ نہیں نوجوانوں اس لیے کہ اپنے پیر کا نعرہ شرما کر وہ لگاتا ہے جس کا پیر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہو شہبود کلندر شہبود کلندر دا مست کلندر علی دا پہلا نمبر علی دا پہلا نمبر اور تاری قبر کے اندر تاری قبر کے باہر نعرہ آئی دری مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کے کہاں مر گئے نبی کو اپنے جیسا کہنے والے یہ جوگی پورا میں جتنے جوان بیٹھے ہیں نا ان کے جیسا ہو کر دیکھا یہ چہرے پر جو نور ہے نا یہ علی کی محبت کی علامت ہے میں با خدا بتا رہا ہوں مولا کی چوکھٹ میں میرے سامنے جب کوئی بدصورت عشق علی کا دعوی کرتا ہے نا تو مجھے شک ہوتا ہے اس لیے کہ علی روشن چہرے والوں کا امام ہے محمد تو چھوڑو عام کوئی معصوم کے جیسا کوئی بشر نہیں ہو سکتا ایک ایک لاکھ چوبیس ہدار انبیاء جیسا کوئی عام بشر نہیں ہو سکتا دلیل دوں اچھا سننا چاہتے ہو یا ختم کر دوں ہاں مجھے جہاں لگے گا کہ آپ لوگ تیار ہیں میں مجلس شروع کر دوں گا ابھی تو میں نے شروع ہی نہیں کی ہے ابھی تو موضوع شروع نہیں کیا ابھی سے تھکنے لگے یہ تم دیکھ رہے ہو نا پیچھے دیوار ہے دیوار کے سامنے پوسٹر ہے بینر ہے تمہیں نظر آ رہا ہے پر جوانوں اس دیوار کے پیچھے کیا ہے اس دیوار کے اندر کیا ہے بتاؤ کوئی نہیں بتا سکتا کیوں ہماری حیثیت اور طاقت اتنی ہے کہ ہم دیوار تک تو دیکھ سکتے ہیں دیوار کے اندر کیا ہے نہیں دیکھ سکتے مگر وحی اللہ کا ایک معصوم نبی ہے نو علیہ السلام نو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے پروردگار تو میری قوم پر عذاب نازل فرما کیوں اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے نسلوں میں کوئی مومن نہیں آنے والا ارے چلو چلو میری جان اتنی آسانی سے سمجھ جاؤ گے تو کلکتے سے بجن اور کس لی آیا میں چلو میرے ساتھ روی شہید راکھ میں پروردگار میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں سب کے سب فاجر اور کفار ہیں کوئی مومن نہیں آنے والا اب اللہ جانے جوگی پورا میں بھی مجھے کھول کر پڑنا پڑا تو تاجب ہے جوگی پورا والوں تمہیں کوئی واقعہ یاد آیا نہیں کوئی جنگ یاد آئی نہیں اچھا چلو بتاتا ہوں سمجھنا تمہارا کام ایک مولوی کے ساتھ میں بیٹھا تھا مولوی مجھے چھیڑنے لگا اور ہماری طبیعت ہے میرا تو کھولا اعلان ہے چھیڑو مت چھیڑو گے نہیں چھوپ رہوں گا اور اگر چھیڑو گے تو پھر کسی کو نہیں چھوڑوں گا توجہ مجھ سے کہنے لگا مولانا حالات بتا رہے ہیں پھر سے ایک کربلا ہونے والی ہے میں نے کہا مولوی یہ تمہاری بے وقوفی ہے کربلا دوسری نہیں ہو سکتی کا وجہ چاہے میں نے کہا کربلا کے لیے ایک اکبر جیسا جوان چاہیے ایک عباس چاہیے ایک عاصم چاہیے ایک عونو محمد چاہیے تو کہنے لگا کربلا نہیں تو کیا ہوگی میں نے کہا اب صفین پارٹ ٹو ہوگی تمہچو میں نے کہا پھر سے پھر سے گنگے صفین ہوگی اور مسلک سمجھ میں آئے تو پھر کھل کے بات ہو ہم تو علی کے ساتھ ہیں تم کس کے ساتھ ماری ماری میں نے کہا دشام لے کے آؤ پھر سے عمرو آس کو ہمارے یہاں بھی مالی کے اشتر تیار ہو رہا ہے آؤ اچھا جوانوں بہت آئیستے سے سننا تمہیں معلوم ہے نا جنگ سفین پوری جنگ نہیں پڑھوں گا سب دیکھ سے نہیں ہٹوں گا توجہ جنگ سفین کا تاریخ میں ایک اور نام بھی ہے علماء بیٹھے ہیں پوچھنا جنگ سفین کا ایک اور نام ہے جنگ سفین کو جنگ لیلت الحریر بھی کہتے ہیں لیلت الحریر لیلت الشریر نہیں جو پہنچ گئے پچھلے سال تک پہنچ جانا لیلت الحریر اچھا پتہ ہے اس جنگ کو جنگ لیلت الحریر کیوں کہا گیا پہلے سمجھو کہ حریر کس کو کہتے ہیں لیل تو سب کو معلوم ہے نا لیل یعنی رات جنگ لیلت الحریر یعنی حریر والوں کی راتوں کی جنگ تو حریر کس کو کہتے ہیں بہت دھیان سے میری طرف جوانو ایک جملہ بھی مسمت کرنا حریر کس کو کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا ہوگا کہ کسی جوان نے کتے کو لات ماری ہوگی توجہو تو جب کتے کو لات ماری جاتی ہے نا کتہ بھوگتا ہے مگر کبھی تم نے دیکھا ہے کتے کے بچے کو کتے کے بچے یعنی کتہ کا پلہ جب اسے لات ماری جاتی ہے نا تو وہ ایک سہمی ہوئی آواز میں چلاتا ہے اور چلاتا ہوا بھاگتا ہے تو اسی کتے کے پلے کو عربی میں حریر کہتے ہیں نای بہت جا مجمع آپ سمجھ میں آیا جنگ سفین کو جنگ لیلت الحریر کیوں کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ سفین کے میدان میں جب شیر خدا حملہ کرتا تھا تو شامی ایسے بھاگتے تھے جیسے کتے کے پلے سب ملکر کہو کہو دیکھو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں جوانوں مجھے چھیڑو مت اور چھیڑو گے تو پھر چھوڑوں گا نہیں ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا پھیرو 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 ابھی تو چھوٹے موٹے پھٹا کے چھوڑے ہیں اب ایٹم بم مارنے والا ہوں ہر ایک حال میں شجرہ ضرور بولے گا جو خوش نصب ہے تبرہ ضرور بولے گا کوئی بھی بولے نہ بولے مگر خدا کی قسم علی کی شان میں کعبہ ضرور بولے گا تو علی کے بغض کا کیڑا کہیں بھی بیٹھا ہو زبانہ بولے تو جہرہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ارے لگانے دو علی والوں کو نعرہ مجلس میں نعرے ہوں یا نعروں میں مجلس ہو زکرہ علی کا ہوگا لگاؤ نعرہ سب مل کر علی 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 لگاؤ نمبر کے مولا ہمزو کے مولا جوڑیوں کی جاک میں پھولوں کی محک میں مادل کی گرنج میں در کا بری کے اندر در کا بری کے اندر در کا بری کے باہر یوڑی پہ بلالے یوڑی پہ بلالے مردے کو جیالے اندر حوالے سب مل کے بولو سب دور سے بولو سب دور سے بولو نعرہ نعرہ ہائے دوری اچھا جب تک علی علی نہیں ہوتا مجھے بھی جنون نہیں آتا علی کے عشق کے لئے جنون چاہیے خاموش ہو کر سن لیا تو وہ علی کا ذکر ہی کیا توجہو جنگ سفین ایک منظر کھیچنے لگا ہوں قبلہ توجہو جنگ سفین میں ایک تو ہے شیرِ خدا اور ایک ہے شیرِ خدا کا شیر نہیں نہیں علی کا یوں تو ہر بیٹا شیرِ خدا ہے میں کہہ رہا ہوں شیرِ خدا کا ایک شیر ہے اور اس شیر کا نام سن کر اب بھی قبروں میں جتنے بنی امیہ کے پالدو کھتے ہیں آج بھی قبروں میں کروٹے بدلتے ہیں پتہ ہے اس شیر کا نام کیا ہے اس شیر کا نام ہے مالکِ اشتار توجہو یہ ہے علی کا شیر مالک ابنِ اشترِ نخائی یہ علی کا وہ شیر ہے تمہیں پتہ ہے مالک کی عظمت کیا ہے مالک علی کا ایسا غلام ہے جس کو اس کا مالک بھی مالک کہہ کے پکارتا تھا نہیں سنا جوگی پورا والوں نے یہ جملہ یہ علی کا وہ غلام جسے اس کا مالک بھی مالک کہہ کے پکارتا ہے اچھا ہوتا کیا تھا جنگِ سفین میں جب علی اُترتے تھے تو مالکِ اشتر نہیں اُترتے اور جب مالکِ اشتر اُترتے تھے تو علی نہیں اُترتے تھے اب سنو اسے لیلت الحریر کیوں کہا گیا اسی جنگ میں ایک رات تبلہ بجانے والے نے تبلہ بجایا جو نہیں پہنچ سکے میں حیرت میں ہوں اور آسان کر دوں ایک یارہ باپوں کا ایک لوتا بیٹا تبچھو تاریخ ہوتھا کر اس حرامزادے کا نام تم تلاش کرنا جوان کہیں گے آپ کیوں نہیں نام لیتے ہیں ممبر سے حرامزادوں کا نام نہیں لیا جاتا والی کے دشمنوں پر لانات اہلِ بیت کے دشمنوں پر لانات فدق کے غاسبوں پر لانات فاطمہ کے قاتلوں پر لانات ایسے کرو لانات تاکہ لانتی بھی کاب اٹھے بجایا تبلہ تبلہ بجا تبلہ بج رہا ہے تبل جی ملاو سنو تمہارے باپ کی تاریخ پڑھ رہا ہوں بجا تبلہ بجا تبلہ اعلان ہوا شام کا سارا لشکر ایک ساتھ میدان میں اترے اب رات کا وقت ہے شام کے سارے حرامزادے ایک ساتھ میدان میں اترے ایک مرتبہ علی نے منظر دیکھا مالک کو دیکھا دیکھ کر کہا مالک تم بھی اتروں میں بھی اتروں گا مالک تم بھی اتروں آج میں بھی اتروں گا دو شیروں نے حملہ کیا کتے بھاگے تلچو پوری جنگ نہیں پڑنا رات تمام ہوئی مالک صبح کا اجالہ آیا مالک اشتر اپنے خیمے کے باہر تہل رہے ہیں ہاتھوں میں کچھ گن رہے ہیں علی نے یہ منظر دیکھا دیکھ کر کہا مالک پریشان معلوم ہوتے ہو کچھ گن رہے ہو ہاں مولا مالک اپنی پریشانی تم بتاؤگے یا میں بتاؤں مالک مالک نے کہا جو دلوں کے حالات جانتا ہو شریعت میں اسے علی کہتے ہیں مولا آپ بتائیے مالک نے کہا مولا نے کہا مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ آج کی رات تم نے نو سو نینانوے کو مارا میں نے ایک ہزار کو مارا بیٹھو میری دان فرشتے کھیچ رہے ہیں ہاں تبجھو مالک نے نو سو نینانوے کو مارا علی نے ایک ہزار کو مارا مولا کہنے لگے مالک تم یہ سوچ رہے ہو کہ کاش تم نے کسی ایک اور کو مار دیا ہوتا تو آج میدان جنگ میں تم میرے برابری میں آ جاتے مالک حیرت سے کہنے لگے مولا میں یقینا یہی سوچ رہا ہوں علی نے کہا مالک سن لو ایک تو کیا اگر تم نے ایک سے زیادہ کو بھی مارا ہوتا تو میری برابری نہیں کر سکتے مالک نے کہا مولا وہ کیسے علی نے کہا مالک وجہ یہ ہے جب تمہاری تلوار چلتی ہے تو نہ دائے دیکھتی ہے نہ بائے دیکھتی ہے مالک جب میری ذل فقار چلتی ہے تو ستر نسل سب مل کر سب مل کر حیدری ماشاءاللہ سلامت رہو جیو زندہ بار مالک جب میری ذل فقار چلتی ہے ستر نسلوں کو دیکھتی ہے ستر نسلوں میں بھی کوئی مومن ہوتا ہے میری تلوار اس کو چھوڑ دیتی ہے نہیں پہنچا میرا مجموع ستر نسلوں میں بھی اگر کسی کے مومن آیا تو وہ عذاب سے بچ جاتا ہے یاد ہے پچھلے سال کی گفتگو منافق بڑا ڈراتا ہے ہمیں علی والو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو کیوں قبر میں کیکڑے آتے ہیں بچھو آتے ہیں ساپ آتے ہیں میں نے کہا آئے ہوں گے تیری باپ داداؤں کے قبروں میں آئے ہوں گے علی والو کے قبروں میں نہیں آتے ارے جس کے ستر نسل میں مومن آ جائے جب اس پر عذاب نہیں آتا تو جن کی قبروں میں امیر المومن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یاد اچھا سنو مجھ سے کہا گیا ہے کہ آزان ہوگی نوجوانوں جب آزان ہوگی تو مجھے بتا دینا میں نماز روک دوں گا جو پہنچ گئے ان کا میرا سلام توجہ کرنا ستر نسلوں میں بھی مومن آ جائے تو علی کی تلوار اس کو چھوڑ دیتی ہے مر گیا منحوس ملا کچھ یاد آیا نوہ نے کہا تھا پروردگار میں ستر نسلوں میں دیکھ رہا ہوں کوئی مومن نہیں نوہ بھی ستر نسلوں میں دیکھتے ہیں علی کی ذلفقار بھی ستر نسلوں میں دیکھتی ہے کہا گیا منحوس ملا اس کو بتانا ارے جس علی کی تلوار نبی کے آنکھوں کی جیسی ہو اگر اس علی کی آنکھ اللہ کے آنکھ آ میں سمجھ گیا اس مجمع میں بھی کوئی بدحضمی کا مریض بیٹھا ہے ممکن ہے علی مولا فریشتوں کے بیٹھ جب عبلیس بیٹھ سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس جھرمٹ میں بھی کوئی گربڑ آ گیا ہو توجہ توجہ اچھا چلو دعوے میں بغیر دلیل کے نہیں دیتا جس کے تلوار کی آنکھیں نبی کے آنکھوں جیسی ہو اس کے عزل فقار کے مالک کی نگاہیں اگر این اللہ ہو تو پریشانی کیا ہے مگر مولوی بھی بڑا چالاک لومڑی ہے ہر اعتراض پر فوراں اعتراض کر دیتا ہے اور ہم تو دلیل دینے کے عادی ہیں ہم علی والوں کا یہ پرانا اسٹائل ہے ہم دشمنوں کو دلیل سے زلیل کرتے ہیں چلو دلیل دینے لگا ہوں حج کا موسم ہے کعبے کا تواف ہو رہا ہے اور کعبے کے قریب مولود کعبہ کھڑا ہے علی چاروں طرف دیکھنے لگے اچانک علی دوڑتے ہوئے ایک حاجی کے پاس گئے اور حقیقت میں وہ حاجی نہیں پاجی تھا علی اس کے قریب گئے اور ایک تماشا مارا اللہ جانے عالم کیا ہوا ہوگا جس کو علی نے تماشا مارا تماشے یاد ہے نا بچپن میں ابو جہل کو مارا کعبے میں ابو جہل کی اولاد کو مارا جیسے ہی تلوار مارا دوسری خلافت کا زمانہ تھا سمجھ گئے نا خلیفہ بیٹھے ہیں اب یہ جملہ جو گی پورا نہیں سمجھے گا تو کون سمجھے گا دوسرے خلیفہ اپنے تخت پر بیٹھے ہیں وہ حاجی توڑتا ہوا دربار میں آیا آ کر کہنے لگا اے خلیفت المسلمین جس کعبے میں ایک چھوٹی کا مارنا منع ہے اسی کعبے میں علی نے حج کرتے ہوئے مجھے تماشا مارا خلیفہ نے کہا علی کو بلایا جائے علی کو بلایا گیا علی سینہ تان کر دربار میں آیا علی کسی بھگوڑے کا بیٹا دھوڑی ہے علی ابو طالب کا بیٹا ہے آیا میرا مولا نعرہ ہے دری دھرو 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 ابھی تاریخ نعرہ لگانا آیا میرا مولا سینہ تانتے ہوئے خلیفہ نے کہا یا علی یہ حج کر رہا تھا کعبے کا تواف کر رہا تھا آپ نے اس کو تماشا مارا علی نے کہا ہاں میں نے ہی تماشا مارا خلیفہ نے کہا یا علی کس لیے تماشا مارا علی نے کہا یہ تواف کرتے کرتے نہ محرموں کی طرف نہ موس کی طرف غلط نگاہوں سے دیکھ رہا تھا ابھی خلیفہ نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ تخت سے اترے اس حاجی کا گیرے بان پکڑا کہا میرے پاس کس لیے آیا ہے کہا فیصلہ کروانے خلیفہ نے کہا فیصلہ ہو گیا اللہ کی آنکھوں نے دیکھا اللہ کے آنکھ نے ہمارا موسیقی 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 تیرے باپ نے دیکھا مجھے نماز پڑھتے ہوئے یہ دیکھو گواہ کھڑا کیا میں نے پچھلے سال میں نے نماز جمعہ یہیں پڑھی تھی یہ بھائی تھا مجھے مسلح دینے والا اس سے پوچھنا کہ میں نے نماز کیسے پڑھی ہے سن ابھی تجھے وقت لگے گا شبیر وارسی جیسا گردہ سینے میں ڈالنے کے لیے یہ جوگی پورا میں علی علی کرنا بہت آسان ہے یہ ہمارا علاقہ ہے اپنے سو لوگوں کے پیچھ علی علی کرنا کمال نہیں ہے ہزار منافقوں کے پیچھ علی علی کر تو پتا چلے گا کلے جامی سم جیسا ہے شبیر علی وارسی صاحب کی درگہ پر آماد پر شبیر علی وارسی صاحب کی درگہ پر آماد پر اور ممبر رسول پر خطابت پر اور ان کی صحت و سلامتی کے لیے آپ کے اندر جتنی بھی طاقت ہے اس طاقت کو سمیٹنے کے بعد نارا حیدری نارا حیدری نارا حیدری ایک اہم پیغام اپنی قوم کے نام آفتاب شریعت آلی جنام مولانا قلب جواس صاحب آج ہمارے دربیان یہاں پر کسی وجہ سے نہیں آئے ہیں مگر تمامی درگہِ آلیہ نجفِ ہنگ پر آنے والے ظاہرین کا خیر مقدم ان کی طرف سے ہم کرتے ہیں اور یہ کمیٹی ماشاءاللہ سے میں مبارک بات دیتا ہوں جس کمیٹی کو جس کمیٹی نے درگہِ آلیہ نجفِ ہنگ پر آنے والے ایک ایک ظاہر کا خیر مقدم کیا ہے اور اس کمیٹی نے اپنی تمام طوانائی کو طاقت کو آپ لوگوں کے لیے سرف کر دیا ہے تو ایک مرتبہ آپ پنجے تنی پانچ مرتبہ سلوات اس کمیٹی کے تمام ممبران کے لیے اور تمام حدداران کے لیے اور ہمارے چیرمن علی زیدی صاحب کے لیے پنجے تنی پانچ مرتبہ سلوات مولا گواہ ہے کہ میں ممبر پر بیٹھ کر کبھی آج تک میں نے کسی کی ذاتیات پر حملہ نہیں کیا اس لیے کہ یہ جو امامہ ہے یہ میرا امامہ ہے میں زیارت میں جا کر کسی کو بے وقوب بنا کر نہیں پہنا ہے امامہ قوم کو بے وقوب بنانے کے لیے نہیں آیا ممبر پر بیٹھ کر کہنے لگتے ہو شبیر وارسی سے مجلس پڑھا سکتے ہو نکاح نہیں پڑھا سکتے افسوس ہے کہ اس مجمع میں بھی کسی نے اس سے کہا نہیں کہ پہلے تُو نکاح کے شرائط تو بتا اور میں اس کو کہہ رہا ہوں مجھے پتا نہیں تمہارا نکاح ہوا کے نہیں پر اگر نہیں ہوا تو شبیر وارسی سے پڑھا نا شبیر وارسی بہت اچھا نکاح کا خدبہ پڑھے گا اس لیے کہ میں نے نکاح کا خدبہ پڑھنا ابو شفیان سے نہیں ابو طالب سے زکا ہے میرا حجاری میں ایک بات کہوں گا غلط بات جتنا کہنے والا مجرم ہے سننے والوں کو بھی اتنی صدا ملنی چاہیے ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس سے پوچھا جاتا کہ پہلے شرائط بتانی کھا کے تو نے کہا شبیر وارسی سے نمازِ میت نہیں پڑھا سکتے میں کہہ رہا ہوں پڑھا مجھ سے جس کی نمازِ میت پڑھانا ہو پڑھا بہت اچھی نمازِ میت پڑھوں گا میں اس لیے کہ میں نے نمازِ میت پڑھانا ان سے نہیں سکھا جو نبی کی میت چھوڑ کر باہت گئے تھے اس یہ ممبر علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے ہے قوم کو راہِ ہدایت دیکھانے کے لیے ہے یہ ممبر ذاتی حسد نکالنے کے لیے نہیں ہے مولا کی چوکٹ میں بول رہا ہوں جوگی پورا والو مجھے اس وقت دو طرفہ مخالفت کا سامنا ہے غیر بھی مخالفت کر رہے ہیں کچھ اپنے بھی مخالفت کر رہے ہیں غیر اس لیے مخالفت کر رہا ہے کہ اس کو فضائلِ علی حضم نہیں ہو پا رہا ہے اور اپنے کچھ اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ ان کی دکانداری کو خطرہ ہو گیا ہے مولا کے ممبر پر میں تجارت کے لیے نہیں آیا میں شکر گزار ہوں جوگی پورا کے انتظام یاکا بڑی محبت سے بولایا مگر پوچھو ان سے کیا میں آن ڈیمنڈ آیا ہوں افواہ پھلاتے ہو شبیر وارسی ایک لاکھ لے کر آتا ہے تیرے باپ نے دیا مجھے پیسو کے لیے کوئی میجوریٹی سے مائنوریٹی کی طرف نہیں آتا پیسو کی منڈی وہاں سجی تھی مولا کے ممبر پر آیا ہوں علی علی کر نے عبادت کی خاطر آیا ہوں میری میرا ٹریک ریکارڈ میری ہسٹری اٹھا کر دیکھو اگر علی کے علاوہ کسی نمک حرام کی عظمت بیان کی ہو تو گریبان پکڑ لینا جہاں بھی پڑا کیا ہے علی علی کیا ہے چاہے دوستوں کا مجمع ہو منافقوں کا مجمع ہو جب میں چھوٹا تھا بچہ تھا میری والدہ وہاں بیٹھی ہیں میری ماں مجھے گود میں لے کر جاتی تھی آزا خانے میں جب چھوٹے میں مجلس سنتا تھا تو اس وقت زاکرین کہتے تھے کوئی آئے ہر بن کر تو ہم انہیں گلے لگائیں گے میں انہیں سے کہتا ہوں جب آج کوئی ہر بن کر آیا تو اس کے ساتھ حرملا جیسا سلوک کیوں کر رہے ہو کوئی آسان نہیں ہوتا غیروں کو مجمع کے چیر کو آ کر علی علی کرنا کلیدہ چاہیے اس کے لیے ابھی یہاں ہداروں لاکھوں کا مجمع میرے ساتھ موجود ہے مگر یہاں سے گھر تک کا سفر اکیلے کرنا ہے مگر درتا نہیں جب علی کا نام لے لیا تو مسم مزاج رکھتا ہوں جان ہتیلی پر لے کر چلتا ہوں جیب و غریب باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اپنوں میں کوئی کمی ہے اپنے ذاکیل کم ہے جو ان کو بلایا جا رہا ہے اگر ہمت ہے کربلا جا کر امام حسین سے کہنا مولا اکباس موجود ہیں اکبر موجود ہیں تو زہر ابن قین کو کیوں دعوت دے رہے ہیں اور مولا نے جب زہر ابن قین کو بلایا تو اس وقت زہر کیسی نماز پڑھتے تھے مولا نے تحقیق کروایا جا اور بھیجا کس کو لا نے بھیجا عباس علمدار کو بھیجا عباس تم جا کر زہر کو بلاو علی اکبر کو بھیجا علی اکبر تم بلاو زہر کو میں کہوں گا مولا کسی غلام کے ذریعہ بلوا لیتے یہ شہزادوں کو کیوں بھیج رہے ہیں عباس و اکبر کو کیوں بھیج رہے ہیں کربلا سے حسین نے پیغام دیا ہر زمانے کے زہر ابن قین کو بلانا تو زلیل کر کے نہیں عزت کے ساتھ بلانا ہم حسین ہی ہیں میرے مولا حسین نے حر کے ساتھ کیسا سلوک کیا آنے والا کہہ رہا ہے مولا حر جیسے کی بھی خطا معاف ہو سکتی ہے حسین کہنے لگے حر تو تو میرا بھائی ہے پوچھو اس مولوی سے حر کیسے نماز پڑھتے تھے اچھا ایک بات کہوں گا میں مجھے یہ بتاؤ سب حسینی ہے نا یہاں ماشاءاللہ سب حسینی ہے نا ہاتھ اٹھانا سب حسینی ہے نا اچھا یہ بتاؤ کہ کوئی بھی نماز اگر حسین سے ہٹ کر پڑھی دائے یزید کی حمایت میں پڑھی دائے کیا وہ نماز قبول ہے نہیں نا مجھے یہ بتاؤ ہور زندگی بھر کس خیمے میں نماز پڑھ رہا تھا توجہ شبِ آشور تک ہور نے یزید کے لشکر میں نماز پڑھی اور صبحِ آشور کی نماز پڑھ کر آیا ہے حسین کے لشکر میں اب مجھے یہ بتاؤ ہور کی کون سی نماز قبول ہوئی مگر چوکی پورا والو مجھے بتانا ہور گیا کہاں تو سب کہیں گے ہور گیا جنت تو مجھے یہ بتاؤ ہور کو کیا چیز جنت لے گئی نماز یا عشقِ حسین ہور گیا جنت لے 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 گیا ج ہائے داری کوئی جتنا بڑا گنہگار ہو اگر حسین اس کی شفاعت کروا دیں کوئی نہیں رکھ سکتا اور اس بارگاہ میں گنہگار نہیں تو کہا کون آئے گا گنہگار آئے گا اسی چوکھٹ میں تاکہ شفا پا جائے سننا نجفہ ہند میں آنے والوں جو گی پورا میں آئے ہونا وہ مت مانگنا جو قسمت میں already لکھا ہوا ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ گھر بیٹھے لے لینا یہاں وہ مانگنے آنا جو مقدر میں نہیں ہو اور یقین سے مانگنا دعوے بغیر دلیل کے نہیں کرتا تم نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا نادر شاہ جیسا بھی لکھا ہو تاریخ نے مگر تھا علی کا دیوانہ گیا نجف کیا دیکھا نجف کی چوکھٹ پر بیٹھ کر ایک بھیکاری بھیک مانگ رہا ہے اور اندھا ہے نابی نہ ہے نادر شاہ کہنے لگا علی کی چوکھٹ پر بیٹھا ہے کب سے بھیک مانگ رہا ہے کہنے لگا دو سالوں سے نادر شاہ نے کہا دو سال سے علی کی چوکھٹ میں بیٹھا ہے پھر بھی اندھا ہے علی نے آنکھیں نہیں دی کا نہیں دی کا مانگی نہیں کا مانگ مانگ کر تھک گیا علی نے آنکھیں نہیں دی نادر شاہ نے کہا میں جا رہا ہوں اپنے امیر کے دربار میں اور مولا کے ذری کو چوم کر بہار نکلوں گا اگر تیری آنکھیں نہیں آئی تو تیری گردن اڑا دوں گا تو تکر نادر شاہ اندر گیا جیسے ہی اندر گیا ادھر سے بھیکاری دوڑا مولا کے ذری کو پکڑا یا علی مجھے آنکھیں دے دو ورنہ یہ بادشاہ مجھے مار ڈالے گا ابھی بادشاہ نادر شاہ زیارت کر کے نکلا کیا دیکھا فقیر کی آنکھیں واپس آ گئی بینائی واپس آ گئی نادر شاہ مسکرانے لگا کہنے لگا علی نے آنکھیں دے دی کہاں دے دی کہاں سبحان اللہ یہ کہہ کر آگے پڑ گیا فقیر پیچھے پیچھے دوڑا بادشاہ کے پیروں کو پکڑا پکڑ کر کہا یہ بتاؤ بادشاہ اگر آج علی مجھے آنکھیں نہ دیتے تو کیا تو میرا سر اڑا دیتا نادر شاہ نے کہا نہیں 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 اڑا تھا فقیر کہنے لگا تو پھر کہاں کیوں تھا نادر شاہ نے کہا میں دیکھنا چاہتا تھا تجھے لینا نہیں آتا یا علی کو دینا سب مل کر کیا ارادہ ہے جوانو حضان ہو رہی ہے اچھا دیکھو اگر تم سب چاہو تو میں مجلس شروع کروں نادر شاہ نادر شاہ نادر شاہ نادر شاہ نادر شاہ نا 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 بس ایک واقعہ اور اپنی تقریر سمیٹنے لگا وہ لینے آؤ قسم سے سب کو چھوڑ دیا علی جانتے ہیں میرا مولا جانتا ہے میں نے کتنے خدانے چھوڑے ہیں اس وقت ہاں ورنہ بعد میں کوئی یہ کہے گا کہ نماز کا خیال نہیں رکھا میں نے ہاں میں بس سمیٹن لگا ہوں وہ آؤ علی کی بارگاہ میں مانگنے جو مقدر میں نہیں لکھا ہوگی اچھا ایک ایک زمیندار تھا سنوگے پانچ منٹ ایک زمیندار تھا علی کو اس کی زمین پسند آئی ایگریمنٹ تیہ ہو گیا زمین کا معاملہ تیہ ہو گیا علی نے کہا کل صبح آکے پیمنٹ دوں گا مگر وہ زمیندار بھی بدماش تھا مولوی مزاج تھا نجومی تھا یا شاید حجومی تھا اللہ جانے مجمع گئے اردو پڑھ رہا ہوں میں اردو نجومی تھا ایسٹرولوجی پر یقین رکھتا تھا ستاروں کے علم پر یقین رکھتا تھا ایگریمنٹ تیہ ہوا علی گھر چلے گئے وہ دوڑتا ہوا ایک ماہرے نجوم کے پاس گیا ایسٹرولوجر کے پاس گیا نجوم کے علم رکھنے والے کے پاس گیا جا کر کہنے لگا میرے زمین کا سودہ ہوا ہے ایک شخص سے وہ کل صبح آ کر پیمنٹ دینے والا ہے کہا تو پھر میرے پاس کس لیے آیا ہے وہ زمیندار کہنے لگا مجھے یہ بتا دو کہ اس سودے میں مجھے نقصان ہوگا یا فائدہ سننا اگلے سال تک یاد رہے گا انتظامیہ کی طرف سے منجمنٹ کی طرف سے تحفہ دے کر جا رہا ہوں کہا مجھے بتاؤ کہ اس ایگریمنٹ میں فائدہ ہوگا یا نقصان نجومی کہنے لگا تیرا چہرہ دیکھ کر تھوڑی بتاؤں گا مجھے وہ زمین دیکھا جس کا ایگریمنٹ ہوا کہ چلو میرے ساتھ نجومی گیا زمین کو دیکھا زمین کا معاینہ کیا ایک مرتبہ قلم کرتاس نکالا قلم کاغذ نکالا ایک زائچہ بنایا پھاڑا کنڈلی بنائی پھر پھاڑا پھر زائچہ بنایا پھاڑا بنایا پھاڑا بنایا پھاڑا زمین دار پریشان ہو گیا کیا کیا کر رہا ہے زائچہ بناتا ہے پھارتا ہے وجہ کیا ہے نجومی کہنے لگا اس سودے میں تو تجھے بڑا نقصان ہوگا کہ وہ کیسے کہ تیرے زمین کے اندر تو خزانے چھپے ہیں سونے چاندی جباہرات چھپے ہیں تو اس شخص کو بیچنا چاہتا ہے سب کچھ اسے مل جائے گا اب زمین دار پریشان ہوا کہنے لگا تو کیا کروں کہ اپنے قول سے پلڑ جا کہ کیسے پلٹوں کیسے پلٹوں کہ وہ تو جان کہ اچھا کوئی تمہیں حل بتاؤ کہ تیری کوئی اور زمین بھی ہے زمین دار کہنے لگا ہاں اسی زمین کے بغل میں میری ایک اور زمین ہے مگر وہ تو بنجر ہے نجومی نے کہا وہی بنجر زمین بیچ دے اس کو بچا لے تبجھو رات گزری جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں علی آئے کہ یہ لے پیمنٹ زمین میرے ہوا لے کر زمین دار نے کہا یہ زمین تو میں نہیں بیچوں گا کہ وجہ کہ میرے اپنے کچھ سبب ہیں ریزن ہیں نہیں بیچ چکتا کہ تو پھر اس نے کہا یا علی اس کی بغل والی زمین بھی میری ہے آپ وہ خرید لیجئے وہ علی جس کی تلوار ستر نسلوں کو دیکھتی ہے علی مسکرانے لگے علی نے کہا لا وہی زمین بیچ دے تبجھو بنجر زمین علی نے خرید لی اب ہفتوں گزرے مہینوں گزرے دونوں زمینوں میں کھوڑائی ہوئی اب اس نے جو زمین بچائی تھی اس کی کھوڑائی ہوئی تو سونے چاندی تو چھوڑو ایک لوہا بھی نہیں نکلا اور چب علی کے زمین کی کھوڑائی ہوئی تو ہیرے موڈی جب آہے رات سونے سب نکلنے لگے اب زمین دار پریشان ہوا دوڑتا ہوا نجومی کے پاس گیا کہنے لگا اوہو تجھے نجومی کس نے بنا دیا تو نے تو میرا نقصان کر دیا کہ کیا ہوا کہ تُو نے جو زمین بیچنے سے منع کیا تھا وہ زمین بنجر نکل گئی اور جو زمین اس نے خریدی اسی زمین میں خزانے نکلے زمین دار کہنے لگا مجھے پھر سے لے کر چر زمین کے پاس زمین کے پاس گیا اس نے پھر زائچہ بنایا پھر پھڑا پھر بنایا پھر پھڑا زمین دار نے کہا کیا کر رہا ہے نجومی نے کہا میں اب تک اپنی بات پر قائم ہوں اسی زمین سے خزانہ نکلنا تھا مگر یہ بنجر کیسے ہوئی خزانہ اس سے کیسے نکلا زمین دار نے کہا تو ہی بتا نجومی نے کہا مجھے اس شخص سے ملا دے جسے زمین بیچی تبچھو 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 اب زمین دار نجومی کو لے کر علی کے پاس آیا سارا ماجرہ بتایا تبچھو آخری آدمی تک ناز کرنا اللہ نے تجھے علی جیسا امام دیا علی نے مسکرا کر کہا پہلے یہ بتا اللہ حکم سب مل کر سب مل کر ہی دری تُو نے ستارے کو دیکھ کر ارادہ بدلا میں نے ستارے کو ہی بدل دیا ناز کرو کہ علی اللہ نے تجھے علی جیسا امام دیا ہمارا پہلا امام علی ہے ہمارا آخری امام مہدی ہے شبیر وارسی کا قیدہ ایک جملے میں بتا دوں سنو گے تیار ہو اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو انہ محمد الرسول اللہ واشہدو انہ علی ولی اللہ یہ ہے عقیدہ میرا یہ ہے عقیدہ میرا شبیر کا علی پہلا امام ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھے علی جیسا امام دیا اللہ نے میری مدد کے لیے بارہ امام دیے اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے چودہ ماسوم دیے ختم کر دی میں نے تقریر اس چودہ کا وجہ تخلیق زمان میری تمام ماں کا بہنوں کا میرے بزرگوں کا میرے بچوں کا میرے جوانوں کا یہ آپ لوگوں کے حوصلے کی وجہ سے شبیر وارسی ممبر پر آیا ہے اور قسم خدا کی میں موت سے نہیں گھبراتا آپ جانتے ہیں میرے اوپر حملہ آٹیک بھی ہو چکا ہے مولانا شہنواز صاحب جانتے ہیں مگر میرا دشمن یہ بھول گیا وہ یہ سوچتا ہے کہ شبیر وارسی کو مار دینے سے علی علی بند ہو جائے گا اس منحوس کو نہیں پتا کہ شبیر وارسی کی وجہ سے علی علی نہیں ہے علی علی کی وجہ سے شبیر وارسی کا وجود ہے یہ ذکر علی نے میرا وجود بنایا ہے یہ سب آپ کی محبتیں ہیں میں درگاہِ علیہ نجفہ ہند کے انتظامیہ کا بالخصوص آفتاب شریعت اور اہلِ بیت کے بعد میں جس کو اپنا سرپرست مانتا ہوں مولانا علامہ قبلہ سید کلو جواد نقلی صاحب میں ان کا شکر گدار ہوں شیعہ بگ بورٹ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب کا انتظامیہ کمیٹی کے صدر عرم علی زیدی صاحب کا سیکریٹری محمد عباس صاحب کا جوئنٹ سیکریٹری جناب مولانا قاسم صاحب کا مولانا شنواز صاحب کا مولانا شفیق صاحب کا میرے محترم عطاب باز بھائی ہمارے ببلو بھائی نیتا جی میں اور جتنے حضرات جن کا نام میں نہیں لے پا رہا ہوں میں سبوں کا شکر گدار ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھہقیر کو یہ موقع دیا کہ میں اس ممبر پر بیٹھ کر اہلِ بیت کے فضائل اور اہلِ بیت پر ہونے والے مسائب بیان کر سکوں میں یہ میرا وعدہ ہے اس قوم سے کہ شبیر وارسی کبھی اس قوم کو دھوکہ نہیں دے گا انشاءاللہ زندگی کی آخری ساز تک جناب فاطمہ کا نمک حلال رہوں گا یہ بی بی زہرہ کا صدقہ ہے یہ میری شہزادی کونہن کا صدقہ ہے بغیر ان کی رضا کے شبیر وارسی نہیں آسکتا تھا یہ میری والدہ کی طہارت یہ میری والدہ بیٹھی ہیں وہاں پر میری ماں نے مجھے بچپن میں علی فلیلہ کی کہانی نہیں سنائی مجھے علی کے فضائل سنائے ہیں مجھے کربلا کا واقعہ سنایا ہے تب جا کر آج میرے خون میں علی کی محبت اور حسین کی وفاداری دوڑ رہی ہے اور انشاءاللہ زندگی کی آخری ساز تک شبیر وارسی کا وعدہ ہے مولا آپ سے بی بی زہرہ آپ سے کہ جب تک شبیر وارسی زندہ رہے گا آپ کے حق کا دفعہ کرتا رہے گا اور جس چورہ ہے پر جس شہرہ پر بھی آپ کے غاسبوں سے مقابلہ کرنے کی باری آئی یا مناظرہ کرنے کی باری آئی تو کل بھی کیا ہے اور یہاں اس قوم سے وعدہ ہے کہ چاہے فدق کا مسئلہ ہو چاہے حق زہرہ کا مسئلہ ہو انشاءاللہ شبیر وارسی کو بلانا جتنا بڑا چور بیٹھے گا انشاءاللہ علی کے در کا یہ نوکر اکیلا آ کر مقابلہ کرے گا یہ شہدادی ہے کون ہے شہدادی جب تک تیرے یہ نوکر زندہ رہیں گے شہدادی ہم آپ کے حق کا دفاع کرتے رہیں گے یہ جو رونکے ہیں یہ جو مجمع ہے یہ شبیر وارسی کے نام پر نہیں آیا یہ فاطمہ زہرہ کے بچوں کے نام پر آیا ہے یہ بی بی سیدہ کو پرسا دینے کے لیے آیا ہے بہت تڑپایا گیا ہے میری بی بی کو بہت رسول شہدادی کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا کتنا زخم دیا ساری زندگی زہرہ روتی رہی علی جب بھی گھر میں آتے تھے سیدہ کو روتا ہوا پاتے تھے جب بھی آتے تھے دروازے کے پہلوں میں بی بی کو بیٹھا ہوا دیکھتے تھے تین مہینے جب گزر گئے علی نے سوال کیا سیدہ میں جب بھی آتا ہوں رسول کے بعد میں دیکھتا ہوں آپ دروازے کے پہلوں میں بیٹھی رہتی ہیں سیدہ وجہ چاہے سنو گے آزادارو سیدہ نے جواب دیا علی میں انتظار کرتی ہوں کوئی دعا کر مجھے میرے بابا کا پرسا دے دے رات دن کے اجالے میں آتے تھے سیدہ کو روتا ہوا پاتے تھے رات کی تاریکی میں آئے سیدہ کو روتا ہوا دیکھا کہا فاطمہ راتوں کو رونے کا سبب کیا ہے یا علی مجھے میرے بابا کی یاد آتی ہے علی نے کہا فاطمہ میری آپ سے گزارش ہے رات کے اندیرے میں نہ رویا کرے سیدہ نے تڑپ کر کہا یا علی آپ ایسا کیوں کہتے ہیں علی نے کہا فاطمہ مجھے پریشانی نہیں ہے محلے کے مسلمانوں نے شکایت کیے یا علی فاطمہ سے کہیے راتوں کو نہ رویا کرے عجروں کو من اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیٹھ کے فاطمہ ان کے نین میں خلل پڑتی ہے سیدہ نے کہا یا علی کیا میں اپنے بابا کو رو بھی نہیں سکتی علی نے کہا سیدہ اب آپ کو جب بھی اپنے بابا کی یاد آئے نا تو قبرِ رسول پر جا کر رویا کیا کریں عزادارو سیدہ اپنے مکان سے نکل کر جمہ دینے میں جا کر قبرِ رسول پر رویا کرتی تھی عزادارو دنیا میں یہ کلوٹی بیٹی ہے جو باب کو رونے مکان سے نکل کر قبرستان جایا کرتی تھی ہاں عزادارو رو لو عزادارو سیدہ کو رونے نہیں دیا گیا میری بہنوں رونے میں کمی مت کرنا یہاں کوئی تمہاری چادریں نہیں چینے گا میری بچیوں رونے میں کمی مت کرنا کوئی تمہیں دماجے نہیں مارے گا عزادارو روزانہ قبرِ رسول پر جا کر روتی تھی فاطمہ ایک روز علی پھر گھر آئے فاطمہ کو پھر روتے ہوئے دیکھا علی نے کہا سیدہ آج آپ مزارِ رسول نہیں گئی رونے فاطمہ نے کہا میں گئی تھی علی کہا تو پھر گھر میں رونے کا سبب عزادارو سینے پر ہاتھ رکھنا فاطمہ کہتی ہے یا علی میں مزارِ رسول پر جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر اپنے بابا کو روتی تھی آج کسی نے وہ درخت کار دیا آج رکم من اللہ جن کے آنکھوں میں آسو نہیں ہے وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے دے دو سیدہ کو پرسا عزادارو جب آخری آیام قریب آئے نا ایک مرتبہ فاطمہ نے اپنی بیٹی زینب کو قریب بلایا بس عزادارو دس منٹ میں مجلس تمام کر رہا ہوں ایک صندوق نکالا کہا بیٹی زینب میرے قریب بیٹھ جا عزادارو سنو گے بی بی نے صندوق کھولا صندوق سے ایک سفید کفن نکالا زینب نے کہا اممہ میرا دل گھبراتا ہے اممہ یہ کس کا کفن ہے اممہ فاطمہ نے کہا زینب ابھی کچھ دن گزریں گے تیرے بابا علی کہا اممہ یہ کس کا کفن ہے کہ زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بڑا بھائی حسان تیرے پاس آئے گا آ کر کہے گا زینب بہن بابا کا کفن دینا عجروں کو من اللہ خدا اس قوم کو کوئی غم نہ دے سوائے غم فاطمہ زہرہ کے ہاں ٹھہرو 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 ورنہ مر جاؤ گے پھر کفن کھلا سیدہ نے ایک اور کفن نکالا زینب نے کہا اممہ یہ کس کا کفن ہے کہا زینب کچھ دن اور گزریں گے تیرا بھائی حسین تیرے پاس آئے گا آ کر کہے گا بہن زینب بھائیہ حسن کا کفن دینا بس ادھا دارو اب کلیجہ تھامنا ایک مرتبہ پھر صندوق کھلا پھر کفن نکلا زینب نے کہا اممہ کیا یہ بھائیہ حسین کا کفن ہے فاطمہ نے کہا نہیں زینب یہ بھی آسن کا کفن زینب نے سر پر ہاتھ رکھا اممہ بھائیہ آسن کو دو کفن کس لیے فاطمہ نے سر پر ہاتھ رکھا زینب یہ کیا پوچھ لیا ارے میرے حسن کا جناسہ گھر سے باہر جائے گا خون میں واپا آج روک تب من اللہ بس آدادارو مجلس تمام ہو گئی یہ کہکار بی بی زہرہ نے صندوق بند کر دیا زینب پریشان ہو گئی دونوں ہاتھوں کو جوڑا اممہ کیا میرے بھائیہ حسین سے کوئی غلطی ہو گئی ایسا کیوں کہہ رہی ہو زینب زینب نے کہا اممہ سب کا کفن دیا بھائیہ حسین کا کفن نہیں دیا سیدانے چیرے بارتا مہ جامارا آرے زینب میرے حسین بی گروہ کفان کربلا بس بس تمام کر دی مجلس آگئی وہ آخری رات فضا کو قریب بلایا فضا دروازے کے علی کو قریب بلایا یا علی وسیعت کرنا ہے سنو گے اپنے بی بی کی وسیعت علی نے کہا فاطمہ کیا وسیعت ہے پہلی وسیعت سن نازہ دارو یا علی میرا جنازہ دن کے اتالے میں نہیں رات کے اندھیرے میں یا علی فلا فلا لوگوں کو میری میت میں شریک مت ہونے دینا یا علی میرے بعد میرے بچوں کا خیال رکھنا یا علی میرے قبر پہ آ کر روزانہ سورہ یاسین پڑنا آزادارو علی روزانہ جا کر قبر سیدہ پر سورہ یاسین پڑتے تھے ایک روز علی سورہ یاسین پڑ رہے تھے قبر فاطمہ میں زلزلہ آیا علی نے قبر میں ہاتھ رکھا فاطمہ کیا ہو گیا قبر سے آواز آئی علی تلاوت چھوڑیے گھر جائیے کہ کیا ہوا آواز آئی میرا حسین پیاسا خدا خدا کوئی غم نہ دے سوائے غمِ حسین کے نا مجھ میں پڑھنے کی طاقت نا تم میں سننے کی طاقت دو منٹ مجلس تمام فضا گھر کے دروازے کو بند کر کے بیٹھ جاؤ جب تک تکبیر کی آواز آتی رہے شکر کا سجدہ کرنا آواز آنا بند ہو جائے علی کو خبر کر دینا میں پاپا سے ملاقات کو چلی گئی بس ادھا دارو دروازہ بند ہوا اللہ اکبر کی آواز آتی رہی فضا نے شکر کا سجدہ کیا الحمد کی آواز آئی فضا نے شکر کا سجدہ کیا ایک وقت آیا آواز آنا بند ہو گئی فضا نے دروازہ کھولا کیا دیکھا ارے نبی کی بیٹی مسلح عبادات دوڑ کر مسجد گئی تین مرتبہ کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُمْ بس بہت دیتی سے پڑھنے لگا ہو علی گھر میں آئے علی نے غسل دیا حضادارو تاریخ میں تین ایسے غسل ہیں کہ غسل دینے والوں کی چیخ نکل گئی سنوگے ایک اُس غسالہ کی چیخ نکلی جس نے زندان میں چار سال کی بنچی کو غسل دیا ایک امام محمد باقر کی چیخ نکلی جب سید سجاد کو غسل دیا اور ایک علی کی چیخ نکلی جب فاطمہ سلمان نے کہا مولا آپ کو کبھی چیخ کر روتے نہیں دیکھو مولا چیخ کر رونے کا سبب علی نے کا سلمان فاطمہ نے مجھے کبھی بتایا نہیں ارے سیدہ کی پس لیا عجر رکم اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے بس ختم ہو گئی مجلس بچوں کو خبر ہوئی بچے گھر میں آئے فضا نے کہا بچوں پہلے کچھ کھا لو کچھ پی لو بچوں نے کچھ کھائیں گے نہ پی گے پہلے اممہ کو دیکھیں گے عزادار قیامت ہو گئی حجرے کا دروازہ کھولا زینب حجرے میں داخل ہو گئی کل سوم حجرے میں داخل ہو گئی مولا حسان حجرے میں داخل ہو گئے مگر ہائے حسین دروازے پر کھڑے ہو گئے فزا نے کہا حسین اممہ کے پاس کیوں نہیں جاتے حسین نے کہ اممہ فزا اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک اممہ ویسے نہ پکارے جس طرح مریم نے عیسیٰ کو پکارا تھا ارے بندے کپن ڈوٹے تو ہاتھ پرامد ہوئے آجا میرے حسین بیٹا ماں کے باؤں سے اممہ آج تُو نے بکارا حسین چلا آیا اممہ کربلا میں حسین بکارے گا موسیقی